شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی اسلام علیکم آپ سب کو اٹھالیسوہ یوم تاسیس مبارک ہو اور مجھے یہاں آج آ کر اتنا اتمنان ہوا میں پہلے بھی آتا رہا ہوں this is not the first time کہ میں یہاں آیا ہوں آپ بلاتے رہی ہیں when I was former this is the last time تب بھی حاضر ہوتا رہا لیکن آج مجھے آ کر بے حد خوشی ہوئی ہے اور میں برملہ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو ریکٹر جنرل صاحب مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ leadership کتنا کام کرتی ہے یہ آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ ہے of leadership کہ ایک شخصیت جس کو ذمہ داری سونپی گئی انہوں نے وقت نہیں گزارا ایک passion کے ساتھ جنون کے ساتھ ادارے کو ایک نئی شکل اور ایک نئی صورت دینے کی کوشش کی اور جو اس ادارے کا چہرہ ہے مجھے آج پہلے سے بہت زیادہ حسین دکھائی دے رہا ہے یقینا آپ کی مکمل ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹیم بلڈنگ آپ کی خواہش تھی اور یقینا آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ٹیم بلڈنگ میں وہ یہ کامیاب دکھائی دیئے اور جو آپ نے یہاں اس مختصر وقت میں کیا وہ قابل ستائش ہے آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ آپ کی کوشش تھی اصلاحات اور اصلاحات کے بعد اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو کنسولیڈیشن کی ضرورت ہے سو فرم ریفارمز ٹو کنسولیڈیشن کلیئر کلیئر آپ نے جس کو کہتے ہیں نا ایک سمت کا تائین کیا موٹو سے ویژن ویژن سے مشن سٹیٹمنٹ مشن سٹیٹمنٹ سے ترجیحات اور پھر ترجیحات آپ کو عملی شکل دینا اس کے لیے جو ہے آپ نے جو پریکٹیکل قدم اٹھائے ہیں وہ بہت ہی خوصلہ افضاء ہیں نہ صرف خوصلہ افضاء ہیں ان کے نتائج نمائع آج دکھائی دے رہے ہیں مجھے یاد ہے آپ جب سے خواجہ جب تشریف لائے تو آپ نے اپنا ویژن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری آپ نے پیش کیا آپ نے ایک پریزنٹیشن کی اس پریزنٹیشن سے بہت سی بات نے جنم لیا تبادلہ خیال ہوا ہمارا ایک کنسلٹیشن کا پروسس تھا جس کو آپ نے مناسب سمجھا کہ فورنٹ سیکٹری سے مجھ سے آپ نے شیئر کیا اور آج اس کو آپ عملی جامع پہلا رہے ہیں جس کی مجھے بے حد خوشی ہے وسائل کبھی توقع کے مطابق نہیں ملتے ہمیشہ جتنی خواہش ہوتی ہے اتنے وسائل کبھی دستیاب نہیں ہوتے لیکن مجھے جس چیز پر خوش گوار حیرت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ نے اپنے محدود وسائل کو جسے کہتے آپ اپنی 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 بیجا خرچ بھی نہیں کیا اور آپ نے لیمٹیڈ فنڈز کو اس انداز میں استعمال کیا محدود لیمٹیو اور آج اس کے درداز نمائیں دکھائی دے رہی ہیں آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی جس کا ہمارا سرکاری اداروں میں فقدان ہے آپ نے ذکر کیا کہ KPIs ہمارے KPIs کا رواج نہیں رہا وزیراعظم عمران خان صاحب انہوں نے ہم سب سے کہا کہ KPIs ہونے چاہیے ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی دار اچھا کام کر رہا ہے کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا اور پانچوں اگیاں برابر نہیں ہوا کرتی سام اچی وز سام نوٹ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ وقت گزارتے ہیں اور کچھ نام چھوڑ جاتے ہیں مجھے اعزاز عزیز صاحب یہ کہنے کی اجازت دیجئے آپ انشاءاللہ نام چھوڑ کے جائیں گے یہ مجھے اعتماد ہے کہ آپ انشاءاللہ نام چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ جو آپ نے اپنا ویژن جس کا ذکر کیا ہے بلڈنگ بلوکس کا آپ نے جو سکر کیا ہے وہ بڑے واضح دکھائی دے رہی ہیں بینچ مارک آپ دیکھئے یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک سیکٹر میں جنگی روایت نہیں رہی کوپریٹ سیکٹر اور جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ پیمانہ ہے جس سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اداروں کو جنگ جانچا نہیں رہا اور سرکار میں تو بتدریج یہ رواج کم ہوتا جلا گیا but here you are once again showing people that with leadership with vision and commitment it can be done ہمارے ہاں یقین جانی ہے ابھی بھی ہماری سروس میں ہماری سروس میں اور بالخصوص ہماری فورن سروس میں بہت امدہ لوگ موجود ہیں شاید ہم صحیح لوگوں کو بہچان نہیں پاتے ہم کہتے نا right man for the right job اگر یہ ہم کر جائیں تو پھر نتائج جو ہے وہ ہمیں ملیں گے بھی سی اور قوم کو ملیں گے باقی تو افراد ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن جو ادارے کھڑے کر جاتے ہیں اور اداروں کو جو ایک ان میں جو نئی جان ڈال جاتے ہیں اس کا فائدہ آنے والی نسلوں کو ہوتا ہے تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہے آپ نے پانچ سٹیڈی سینٹرز کا ذکر کیا مجھے یاد ہے کہ فوران آفس کی لائبری میں جب میں نے مختلف یونیورسٹیز میں جو ہمارے سٹیڈی سینٹرز ہیں ان کے لوگوں کو مددو کیا اور میں نے کافی ماننگ انٹریکشن شروع کیا تو اس سے مجھے ایک فیڈ پیک ملا کہ we are there but nobody is making use of us and they felt you know they are being neglected or not being fully utilized i'm happy to learn کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے رابطوں میں اضافہ کیا ہے اور آج وہ کرامت طور پر آپ کے لئے آپ کو input دے رہے میرا یہ considered view تھا اور ہے اور آج وہ زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس قسم کے اداروں کی ضرورت ہے میں اس ارز کر رہا ہوں کہ آپ خود فورن سیکرٹری رہیں آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ فورن سیکرٹری ہوا کرتے تھے آپ کے پاس سوچنے کا وقت کتنا ہوتا تھا ایک پیٹنگ سے نکل رہے ہیں دوسری پیٹنگ میں داخل ہو رہے ہیں ایک دورے کو پلان کر رہے ہیں اگلا مسئلہ آرہ ہے ایک کرائیس کو ریزول کر رہے ہیں نیا کرائیس جنم لے رہا سوچنٹلی جو ہے جو فی 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 رہے ہیں دوسری دوسری می سمجھ تاہو کہ even politicians you know who come into governance when they are in office they have no time to think they just do not have time to think you know they are running from pillar to post ہمیشہ دور بین نگا رکھنے والا وہ اقتدار میں آنے سے پہلے سوچے میں نے کرنا کیا ہے میرے مقاصد کیا ہے میں نے اگر تبدیلی لانی ہے تو کیسے لانی ہے کیوں لانی ہے اور کہا سے اس کا آغاز ہونا ہے because when you're in office you don't have time to think you should have you have limited time and that limited time should be used for implementing your thoughts ان کو عملی شکل دینے میں آپ کو وقت گزار نا چاہیے اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسے ادارے ہوں جو foreign office کو strategic thinking کے بارے میں ایسے ایسے نئے areas جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے آپ نے ذکر کیا سائبر وارفئر کا آپ نے کہا پانی کا مسئلہ برور براج تک نہیں ہے یہ بہت زیادہ پیشیدہ ہو گیا پانی کا مسئلہ صرف ہندوستان تک نہیں ہے پانی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ پاکستان کے اندر ہونے والا ہے آپ پیچھے دنوں بیانات دیکھے ہوں گے پنجاب اور سند دستو گرے باں اور بلو چستار اور سند دستو گرے باں تو یہ تو ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہمیں ایک لانگ ٹرم ہماری ایک حکمت عملی ہماری سوچ ہونی چاہیے کون کرے گا روز مرہ کی جو ہے فائل فائٹنگ سے ہو نہیں سکتا اور آپ جیسے اداروں کا یہ کام ہے اور میرا پہلے دن سے یہ ویو تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ادارہ بنے جو مسلسل فوران آفیس کو انپورٹ دے اور ہم ایک ایڈیمیا پرائیویٹ سیکٹر اور سرونگ آفیسرز کا جیسے آپ کہہ رہے ایک ایک ان کا سنگم ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا سہرہ بنے اور دوسرے کی مدد کرے اور میری کوشش ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو میں آج دن بلاتا رہتا ہوں جن کا روز مرہ کے فوران آفیس سے تعلق نہیں ہے ان کو میں انگیج کرتا رہتا ہوں اور یقین یعنی جب آتے ہیں انٹریکٹ کر کے جاتے ہیں وہ ایک مصبت سوچ رہ کے جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں جو پرسپشنز ہوتے ہیں وہ قدر بہتر ہو جاتے ہیں انگیجمنٹ کا نقصان کبھی نہیں ہوا انگیجمنٹ کا اگر فائدہ نہیں ہوا تو نقصان کبھی نہیں ہوا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے آپ نے گریٹ آئیڈیاز لوگ اویلیپل ہیں آپ کے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں آپ کے ریٹائر ڈیپلومیٹس بیٹھے ہیں جنہوں ماشاءاللہ فیزیکلی منٹلی دیا ایبل ان کو ہم ان سے ہم کیوں نہیں مستفید ہو سکتے میں نے کوشش کی کہ جو فورم منسٹرز اڈوائزری کانسل مرتب کی اس کی سوچ کیا تھی آپ اس کا حصہ ہیں آپ تشریف لاتے ہیں اس لیے کی تھی کہ باہر سے ایک فریش انپورٹ پی آئے میں نے جتنے ہمارے جو فورن سیکٹریز ہیں برٹائر ہو چکے ہیں اچھے ساتھ تو ہیں ان کو گاہ با گاہ میں مددو کرتا رہتا ہوں کیوں کرتا رہتا یہ نہیں ہے کہ فورن آفیس میں وہ مجھے انپورٹ نہیں ملتا ملتا ہے بہت قابل لوگ موجود ہیں فورن سیکٹریز ہمارے بہت محنت کرتے ہیں لیکن جو تجربہ ہے اور جو انسٹیوشنل میمری ہے اگر وہ دستیاب ہے تو ہم اس سے مستفید کیوں نہیں ہونا چاہتے ہمیں ہونا چاہیے اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ملے ہیں نشست ہوئی ہے تو آگے بڑھائیں نظیم جیل صاحب آپ اس کو ہیٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ ذمہ داری سونپی کیوں سونپی آپ کو ذمہ داری میں نے اس لیے گزارش کی کہ آپ اس میں رہے ہیں ایک تجربہ سفارت کار ہیں اور جو میں نے سنا اور دیکھا کہ جو آپ کا انسٹیوٹ ہے قرائے کی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا بازار میں بیٹھا ہوا تھا اور کیا کر رہا تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اس پہ زیادہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تو میری خواہش اور گزارش یہی تھی کہ جو میں آج یہاں دیکھ رہا ہوں آپ کو جگہ بھی دی ہے پڑوس میں دی ہے میں سمجھتا اچھی ایک بائزت جگہ آپ کو بیٹھنے کی دی ہے